اے رائے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی حبائیں سلام کہتی ہیں اے رائے حق کے شہیدوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا حوث راجہ زین العابدین اس وقت موجود ہوں کرور تحصیل مری اس کے ایک نماحی علاقے چوکی میں جہاں پر میں آپ کو ایک ایسے عظیم شخصیت کے روزہ کی زیارت کرانے جا رہا ہوں ان کا نمام ہے جناب کیپٹن بلال زفر عباسی شہید تمغہ بسالت ملٹری ستارہ بلال بسالت ملٹری انہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ دیا آج ان کا مزار پاک اس جان پر بلکل روشن اور نمائیہ ہے اور ان لوگوں کے خدمات ان لوگوں کے درمیان موجود ہے ان ہستیوں کے درمیان موجود ہے ان کی روح اقدس موجود ہے جنہوں نے اس ملک کی خاطر اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش گیا میں اس وقت موجود ہوں کیپٹن بلال زفر عباسی شہید ستارہ بسالت ملٹری ان کے روزہ اقدس پر موجود ہوں آئیں آپ ان کے روزہ اقدس کی زیارت بھی کریں تو پھر میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے جام شہادت نوش کیا یہ جناب کیپٹن بلال زفر عباسی شہید ستارہ بسالت اس وقت کرور کے علاقہ چوکی میں موجود وہاں پر آپ کو یہ میں کومنٹ کر رہا ہوں اور یہ آپ کو میں ویڈیو دکھا رہا ہوں ان کے روزہ اقدس کی تو انہوں نے جو اپنے اس ملک کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ کی درد پیش کیا یہ جی روزہ اقدس جناب کیپٹن زفر جذبہ خبل خدمی کی وجہ سے چرارٹ لیک چلے گئے وہاں پر انہوں نے ایڈوانس کمانڈو کوئس کیا اور اس کے بعد قرار اپنی سپیشل گروپ میں شمول اختیار کی جولائی دوزہ ساتھ میں اپریشن سنرائز میں حصہ لیا اس اپریشن میں اس اپریشن میں ان کی بے خوف و جرت مندانہ قادی کے اطراف میں کہ امتیاز میں ان کو امتیازی سنر سے نوازہ گیا دوزہ ساتھ کے آخر میں یو این میشن آئری کوس چلے گئے دوزہ نو میں تین کمانڈا پاؤنڈ بیٹالین میں شمول اختیار کی بات میں وہ ہمہ وقت عمل کی دنیا میں سرگمر رہے اپریل دوزہ نو میں ظلہ بنیر کے علاقے میں دہشت گردوں سے جڑب کے ساتھ انہوں نے جام شہادت نوش کیا شہیدوں کو لہو وہ خون ہے جس کی تجلی سے یقین افراد کے قوموں کے مستبل سمرتے ہیں اسی کی تابش اسی کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نہیں صبحیں بکھرتی ہیں نہیں سورج نکلتے ہیں ناظرین انتہائی خوبصورت علاقہ جہاں پر یہ موجود ہیں اور جہاں پر ان کا روزہ اقدس ہے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور یہ میں آپ کو ان کے روزہ اقدس کی باقی تمام جو چیزیں ہیں وہ بھی میں دکھاتا ہوں وہ تمام ڈیٹیلز اس پر لکھی ہے اور بڑا خوبصورت سنگ مرمن سے عراشہ کر کے یہ سارہ بنایا گیا ہے اور اس پر بہت خوبصورت کیاری بھی سجائی گئی ہے جس میں انواء اقسام کے خصوص ان پانڈا اور دیگر جو اقسام کے پھول ہیں اور اس جگہ پر ان کے عزیز و کربا کی بھی قبریں ہیں اور آپ دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بہت زبردست قسم کا یہاں پر ایک شہید کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کی بہت ہی خوبصورت ان کا مزار ہے اور یہ باہر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ناظرین دیکھئے گا بڑا پیارا خوبصورت مزار ہے اور چاروں طرف یہ پہاڑوں کا ایک سلسلہ بھی ہے اور یہ جو مزار ہے ان کا پہاڑی کے چونٹی پر ہے یعنی کہ اس طرح ہے کہ دونوں طرف سے ان کے پہاڑ ہیں اگر تھوڑا سا ہمیں آگے لے کر چلوں آپ کو تو یہ انتہائی خوبصورت اور یہ اسمبلی ڈیم ہمارے بالکل سامنے ہیں یہ اسمبلی ڈیم کے ساتھ ادھر یہ تمام ہے اور یہ چھوٹا سا ایک کارپیٹڈ روڈ بنایا گیا ہے کنکریڈ کے ساتھ جو کہ وہاں سے آتا ہے آپ کروڑ کی طرف ہیں کروڑ سے تھوڑا سا پہلے بزار سے بار پہلے یہ اوپر کی طرف ایک سڑک جاتی ہے اور اس سڑک پر یہ مزار اقدس موجود ہے مجھے اپنے حوث راجہ زین العابدین کو آپ اجازت دیجئے کروڑ سے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے مجھے اپنے حاضر ہوں گے